رحمت اللہ وآلہ 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 رحمت اللہ وآلہ رحمت اللہ وآلہ 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 رحمت اللہ وآلہ 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 رحمت اللہ وآلہ 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 رحمت اللہ وآلہ وآلہ رحمت اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 و سبات بھی ہے اور اس انداز سے سوال ہے کہ جملہ تو استفہامیہ ہے مگر اس کا مطلب سمجھانا اور یاد دلانا ہے اللہ نے اشارت فرمایا فہسب تم انما خلقناکم ابتا کیا تم نے یہ سوچ رکھا تھا یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ابت اور بیکار پیدا کیا گیا اور شاید تمہارے دماغ میں یہ بات رہی ہوگی تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں پلٹایا جائے یہ اس کا مقتصر سا ترجمہ ہے یہ ترجمہ خود بتاتا ہے کہ اس کا سیاق و سباق کچھ ہے کہ جس میں پروردگار علم نے اپنے بندوں سے کچھ بات کی ہے ایک تسلسل ہے اس سلسلے کا جو اسی سورے میں سورے مومنون میں اللہ نے ایک سو دو سے لے کر ایک سو پندرہ اور سولہ تک بیان کیا یہ آیت جو ہے وہ ایک سو پندرہ ہے آیت نمبر ایک سو پندرہ اس سے پہلے اللہ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے ایک وہ ہے کہ جو ناکام ہونے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے جو ناکام ہونے والے ہیں ان کی شرارتیں اور ان کی خامیاں ان کی غلطیاں بھی اللہ نے بتائیں کس وجہ سے تمہارا یہ شروع ہوا اور جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی بتایا کہ انہوں نے کیا کیا جو انہیں کامیابی ملی اس لیے کہ اس بات کے کہنے سے پہلے اللہ نے بندوں کو یہ بات بتائی ہے کہ ایک دن ایسا ہے میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دوں اس کے بعد آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی حضور خطی مرتبت حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ما خلقتم للفنہ بل خلقتم للبقا یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ جس کو اگر غور کر لیا جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیا پیدا کرنا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کبھی یہ مس سوچنا کہ تمہیں اللہ نے فنا کر دینے کے لیے پیدا کیا گمان بھی نہ کرنا کہ تمہیں اللہ نے فنا اور ختم ہو جانے کے لیے پیدا کیا بلکہ اللہ نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا خلقت علم نے جو تخریق کی ہے تمہاری باقی رہنے کے لیے اسی لیے اور مذاہب کے نظریات ہیں کھانا پینا جینا مر جانا ہے اسلام کا نظریہ ہے مر کر جانا ہے ایک سلواز بھیجے محمد وعالم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اس بات کے شاہد ہے اس گواہی دیتا ہے قرآن کہ اللہ نے بہت ساری اشیاں پیدا کی بہت ساری خوبصورت ترین چیزیں پیدا کی لیکن آپ خوبصورتی کو ہر شئی کی دیکھنے کے بعد کہیں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ چیز پہاڑ بنایا خوبصورت اور یہ اپنی سنائی کی تعریف کی ہو درختوں کو بنایا تعریف کی ہو دریاؤں کو بنایا تعریف کی ہو آپ ایک سے خوبصورت شئی دیکھیں گے پرندوں میں چلے جائیے ایک سے خوبصورت پرندہ ہے اس کے بعد دریاؤں درختوں میں دیکھئے ایک سے خوبصورتی نظر آئے گی حتیٰ کہ ستاروں کہکشاؤں کی باتیں میں کیا کروں یتنا سمجھ لیجئے جنت بھی اللہ نے بنائی جس کے لیے امام نے فرمایا اتنی خوبصورت ہے کہ نہ کبھی کانوں نے سنا نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کبھی دل میں خیال آیا اتنی خوبصورت جنت بنانے کے بعد خالق کائنات نے اپنی سنائی کی تعریف نہیں کی جنت بناڑا لی اللہ نے لیکن اس کی تعریف نہیں کی کہ میں نے اتنی خوبصورت جنت بنائی جس کے لیے بنائی ہے جس کے لیے خلقی ہیں یہ نعمتیں جب اس کی تخلیق کی بات آئی تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین دیکھئے تخلیق کی باتیں تو بہت ساری ہیں اللہ نے یہ کہا تبارک اللہ احسن الخالقین خالق کا لفظ صرف نہیں ہے احسن کا لفظ ساتھ میں ہے اس لیے کہ تخلیق تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کبھی کوئی تخلیق کبھی کوئی تخلیق کبھی کوئی تخلیق ہوتی ہے مگر احسن تخلیق خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں تخلیق کی جب ابتدا ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گے جوہر انسانی تو اللہ نے انسان کی تصویر پانی پہ بنائی ہے قطرے آپ پہ بنائی ہے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اس پہ انسان کی تصویر بنائی ہے اور یہ ضروری تھا احسن تقویم کے لیے کہ خلاق کائنات انسان کی تصویر پانی پہ بنائے ورنہ مٹی سے پرندے تو جو ہے اس کے نبی نے بھی بنائے تھے اور نبیوں کا کام رہا ہے کہ مٹی کے اسٹیچو بنانے کے بعد ان میں جان ڈال کے اڑا دیا تو اب جب پروردگار عالم نے کسی اور کی فضیلت دکھانا چاہیے تو اسے کہا اب اسٹیچو کی ضرورت نہیں ہے وہ خالی قالین کے شیر کی طرف اشارہ کر دے گا تو زندہ ہو جائے گا جسم بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دینا اور ہے جسم نہ ہو خالی تصویر ہو اس کو زندہ کر دینا اور ہے تو اللہ نے کہا احسن الخالقین بہتر خلق کرنے والا خوبصورت ترین مخلوق جس کے لئے پروردگار عالم نے اپنی سنائی کی تعریف کی ہے تو خوبصورت ترین مخلوق کون ہے انسان بشر تو اس کے اندر کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو اس پروردگار نے دیکھا ہے کہ جو پروردگار نہ آنکھوں کا محتاج ہے نہ کانوں کا محتاج ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں کچھ تو ہوگا ایسا کہ جس کے لئے اللہ نے اس کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے اور یہ خوبصورتی کا اعلان کرنے کے بعد کہا یہ اتنا خوبصورت بنانے کے بعد میں نے اس لئے تو نہیں بنایا کہ اتنا خوبصورت بنائے ہوں بناؤں اور اسے ختم کر دوں کبھی آپ نے دیکھا ہوئے ایک انسان کوئی بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائے بڑا خوبصورت گھر بنائے اور اس کے بعد اسے گرانے شروع کر دے تو لوگ کہیں کہ کیسا انسان ہے بنایا اتنا خوبصورت ہے اس کو بھی گرا رہا ہے جو کسی خوبصورت شے کی تخلیق کرتا ہے اخترا کرتا ہے تو اس کو بچانی کی رفادت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے اس کو بچاتا بھی ہے اس کے باقی رہنے کا انتظام بھی کرتا ہے اللہ نے اتنے خوبصورت انسان کو بنا کر فنا ہونے کے لئے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے کہا کہ ہم کچھ ایسی ہستیوں کی طرح بشارہ کرتے ہیں ان سے مل جاؤ ہمیشہ کے لئے باقی ہو جاؤ من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد یہ تخلیق یہ انسان کو اللہ نے فنا ہو جانے کے لئے نہیں پیدا کیا کہ آپ جو ہے سمجھیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں نہیں آپ کو باقی رہنا ہے پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ کی بقا کے لئے تو اس کے انتظام بھی اللہ نے کیے اس بشر کسے سلے سے کہا پروردگار نے اس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو جو مسئلہ ہے جو مرحلہ ہے وہ قیامت کا مرحلے میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ناکام ہونے والا ہے آنا سب کو ہے وَالْوَضْنُ قبولیت پاجر ہے نیکی کی قبولیت پاجر ہے آپ دیکھئے نماز کے مکمل ہو جانے پاجر نہیں ہے نماز کی قبولیت پاجر ہے یہی وجہ ہے جس طرح تکمیل عبادت کی شرطیں رکھی گئیں کہ عبادت کا مکمل ہوگی عبادت جب مکمل ہوگی جب اس کی شرطیں پوری کی جائیں دو رکعت نماز پڑھنا ہی کتنی سالی شرطیں ہیں لباس کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا خالی پاک ہی نہیں ہونا پاک کے ساتھ ایک لفظ اور لگا ہوا ہے مباہ بھی ہونا پاک تو ہے مگر کسی کا چھینہ ہوا ہے پاک تو ہے لیکن کسی کا غصب کیا ہوا ہے نہیں پاک بھی ہو اور مباہ بھی ہو اور اس کے بعد بھی جو مقدمات نماز ہیں وضو کا صحیح ہونا غسل کا صحیح ہونا وغیرہ وغیرہ اور اس کے جو افعال نماز ہیں ارکان نماز ان کا صحیح ہونا یہ ہے تکمیل نماز کی شرط تکمیل ہو جانے باجر نہیں ہے قبولیت پر عجر ہے کہ شرط ہے قبولیت کی تو اب جس طرح تکمیل کی شرطیں ہیں ویسے ہی کچھ قبولیت کی بھی شرطیں ہوں گی اب پوچھیں جس نے نماز کی تکمیل کی شرطیں بتائی ہیں اسی پیغمبر کی خدمت میں چلیں یا رسول اللہ اب یہ بھی بتائیے قبولیتیں نماز کی شرطیں کیا ہیں تکتولانی آپ کو سنی ہوگی حدیث کبھی نبی خود فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ تولانی عمر دے جب کبھی کسی کے لئے ہم دعا کرتے ہیں تولانی عمر کی تو کس کی عمر کی دعا کرتے ہیں حضرت نوح کی عمر یا حضرت خضر کی عمر حضرت خضر کی عمر تو کہاں ملنے والی لیکن نوح کی عمر تک تو کم سے کم پہنچ سکتے ہیں پہنچے نہ پہنچے لیکن دعا کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ایک لفظ لگا رہتے ہیں جناب نوح کی عمر ملے ایسا نہ ہو کہ عمر تو نوح کی ملی ہے لیکن پھر اس کے بعد ڈنڈا ٹیک کے چل رہے ہیں قدم اٹھ نہیں رہے ہیں آنکھیں دیکھ نہیں رہے ہیں سہت کے ساتھ تو پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی انسان کو عمر نوح ملے اس لیے کہ جناب نوح کی عمر کا تذکرہ پیغمبر نے اس لیے کیا کہ اس میں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے یہاں کوئی بات میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا اس لیے قرآن مجید نے کم سے کم ساڑھے نو سو سال بتائی ہے ساڑھے نو سو سال کی وہ عمر سے تبلیغی ہے اب پچاس سال اس سے پہلے تو ایک ہزار سال ہو گئی نا تو پیغمبر نے کہا اگر کسی کو عمر نوح بھی ملے اور وہ اس پوری عمر میں دنوں کو روزے رکھے اب روزے بھی کیسے رکھے خالی کھانی پکھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہوتا روزے رکھے یعنی مکمل روزہ رکھے زبان بھی روزے سے رہے نہ ہو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے قیبت کر رہے ہیں کان بھی روزے سے رہے آنکھیں بھی روزے سے رہے جو روزے کے تقاضے ہیں جوہرے روزہ شامل ہو اس روزے میں ایسا روزہ رکھے پوری عمر اور ہر سال حج بیت اللہ کے لیے آئے اور اس کے بعد راتوں کو نمازیں پڑھے اور کیسی راتیں سرد راتیں راتوں کو نمازیں پڑھے اور جب پوری کائنات سو رہی ہو تو مسلے پہ کھڑا ہو اللہ کو پکار رہا ہو پوری رات عابد شب زندہ دار ہو دنوں کو روزے رکھے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو ہر سال حج بیت اللہ کے لیے آئے اور اس زمانے میں سب سے موچا پہاڑ بہت کئی پہاڑ تھا ستر ہزار زیادہ گنتی بھی نہیں تھی ستر ہزار کے معنی ہوتے ہیں کہ انگنت جب کبھی کوئی لفظ جو ہے ستر ہزار آتا ہے روایت وہ سمجھئے بے شمار تو پیغمبر نے فرمایا اس کوہِ احد کے برابر اگر کوئی سونا راہِ خدا میں بھی دے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پوری عمر نمازیں پڑھے روزے رکھے ہر سال حج بیت اللہ کے لیے آئے اور کوہِ احد کے برابر سونا راہِ خدا میں دے اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا اس تمام اگر اس کے دل میں ان کی ولایت نہیں ہوگی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آپ سمجھ میں آیا شرطِ نمع قبولیتِ عبادت ولایتِ آلِ محمد ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میرا تو میں حسین سے ہوں یہ قولِ حضرتِ شاہِ حجاز بھول گئے فرشتے کہہ گئے یہی مو پمار دیتے ہیں نماز یاد ہے روحِ نماز بھول گئے اللہ حضرتِ اللہ حضرتِ صلی اللہ حضرتِ تو ایک ہر کیسے صلح ہے اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا چونکہ مجھے کوئی حق نہیں ہے اور میں ہوں کون کہنے والا قرآنِ مجید کی خدایت پکارتی ہے سورِ صافات میں اور وردگارِ عالم میں پورا منظر کشی ہے وہ اس کے بعد وہ آیت ہے اور میں اعرض کر رہا تھا وَلْوَضْنُوا يَوْمَا اِذْنِ الْحَقُ قیامت کے دن آمال کا تولہ جانا حق ہے اور یہ اس سورے میں جس کی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ سی صلح ہے کہ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے ان کو خوشیاں ملیں گی ان کو انعامات ملیں گے اور انعامات کے ساتھ ساتھ ایک لفظ قرآن میں ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نعیم دیں گے اب مجھے نہیں پتا یہ نعیم کون سی خاص نعمت ہے نعیم کون سی خاص نعمت ہے میں نے تو جب دیکھا تفسیروں میں تو ہمیں یہی ملا کہ نعیم خاص نعمت کوئی ہے اللہ کی کہ جو کچھ لوگوں کو ملے گی سب کو نہیں ملے گی اللہ کی نعمتوں کے دو قسمیں ہیں ایک عمومی نعمت ہے ایک خصوصی نعمت ہے تو وہ قیامت کے دن ایک نعیم بھی ہوگا تو بہت سارے مفسرین نے الگ الگ چیزیں لکھی ہیں کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نعیم وہ روٹیاں ہیں جو زہرہ کے در سے گئی تھی وہ نعیم جو قیامت میں بٹے گی وہ روٹیاں ہیں جو زہرہ کے در سے گئی تھی جب پوچھا کہ وہ ملیں گی کسے تو مجھے نہیں معلوم کسے ملیں گی لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں جسے دنیا میں حسین کی مجلس کا تبرک اچھا لگتا ہے اسی تو نعیم ملے گی ایک سلامات بھیج دے محمد و آل محمد جسے اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ حسین کی نظر سے پریشانی تو وہ قیامت میں مرحلہ بھارال تو وہ نعمتوں میں رہیں گے انہیں یہ ملے گا انہیں وہ ملے گا یہ قرآن نے اعلان کیا ہے یہ تولے جائیں گے جس کے لئے کہا جاتا ہے میزان میزان کو مت پتا ہے نا کہ میزان قیامت میں لگائی جائے گی میزان کسے کہتے ہیں میزان کسی شہے کو تولہ جس چیز پر جاتا ہے جہاں چاہ جس چیز پر جاتا ہے اسے میزان کہتے ہیں کسوٹی کو میزان کہتے ہیں اور میزان ہر ایک چیز کے لئے الگ الگ ہوتی ہے ایک ہی میزان سب کے لئے نہیں ہوتی آپ کہیں یہ سمجھیں کہ جس پر گھنہ تولہ جائے اسی پہ گیہوں بھی تولہ جائے ہو نہیں سکتا جو گیہوں کے لیے میزان ہوتی وہ لگ ہوتی ہے غلات کے لیے جو آئیرن اور سونا تولہ جاتا ہے جس پہ اس کو دھرم کٹا کہتے ہیں جہاں دھرم تو گائے بھر خالی کٹے ہی رہ گیا نہیں کہ نہیں وہ دھرم کٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں تولی جاتی ہیں اگر دھرم کٹے پہ سنار اپنا سونا تولے تو کیا حال ہوگا سونا تولنے کے لیے میزان اور کسوٹی الگ ہوتی ہیں نہیں پوچھیں گے یہ ہر ایک کی کسوٹی الگ ہے ہوا کتنی تیز چل لئی ہے اور یہ سائنس نے ترقی کی یہ سائنس نے ترقی کی اور ترقی کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہر ایک کی میزان بنائی ہوا کتنی تیز چل لئی ہے سردی کتنی ہے گرمی کتنی ہے ہے کی نہیں انسان کے جو ہے جسم کسی صلی اللہ سے بخار ہے ہرمامیٹر بنایا کیا کہ نہیں بنایا کون سے بیماری ہے سکین کر کے پتہ لگاتے ہیں سٹی سکین ہے ایم آر آئی ہے وغیرہ وغیرہ بلیڈ ٹیس ہوتا ہے اس میں یہ چیز پائی گئی تو یہ ہے یہ سائنس سائنس نے سب کسوٹی بنائی ہیں میزان بنائی ابھی تمہیں دیکھا ہے کہ اور کسوٹی بنائے کہ کرسی ایسی بنائی ہے کہ اس پہ آدمی کو بٹھا دو جھوٹ پکڑ لیتی ہے ہے کی نہیں چھوٹ بولے گا تو فورا پکڑ لیتی یہ سائنس نے ترقی کی بہت خوش ہے دنیا کہ ترقی ہو رہی ہے میزان بن رہی ہے کسوٹیاں بن رہی ہیں لیکن ساری میزان اور کسوٹی بنانے والوں سے ایک سوال تو میں نے بھی کیا میں نے کہا سارے انسان کو آپ نے جاچ لیا بیماری کونسی ہے پریشانی کیا ہے پروبلم کیا ہے ہوا کتی تیز ہے پانی کتنا بہ رہا ہے برس رہا ہے کتنا بارش ہوئی ہے ہوا کتی تیز چلائی ہے لیکن کیا کبھی کوئی ایسی میزان بنائی کہ انسان کو کھڑا کرنے کے بعد دیکھ لیا جائے اس کے دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے کوئی ایسی میزان بنائی کہ کسی انسان کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جائے مومن ہے کہ منافق ہے کہ ہم نے تو نہیں بنائی کہ تم نے نہیں بنائی تو ہم بتائے دیتے ہیں سلمان فارسی فرماتے جب ہم دیکھنا چاہتے تھے یہ مومن ہے کہ منافق تو علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے چہرے بتا دیتے تھے یہ کون ہے اتر جائیں چہرے جو ذکر علی پر حقیقت میں نسلی خرابی سمجھنا لہر دوڑ جائے جو خوشیوں کی رخ پر عزیزوں اسے بوترابی سمجھنا کسی نے نہیں بنا ایسی میزان دل کا حال کہاں سے پتا چلے دل کی بات کیسے پتا چلے دل کی بات جو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کسی کو جب جائے بیمار جاتا ہے تو ڈاکٹر دبا کے دیکھتا ہے درد ہے کہاں پہ درد ہے ٹٹولتے ٹٹولتے جیسے ہی درد کی جگہ ہاتھ رکھا تو مریض چلا پڑتا ہے بس 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 یہی پہ دکٹر سمجھ جاتا ہے یہی پہ درد ہے اب اس کا علاج شروع ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا کام علاج کر رہا ہے علاج شروع ہوتا ہے جس کو ٹیبلیٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹیبلیٹ دی جاتی ہے جیسی بیماری ہے ٹیبلیٹ سے ٹھیک نہیں ہوا انجکشن انجکشن سے ٹھیک نہیں ہوا پھر وہ آپریشن اور کبھی کبھی کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں رہتی نہیں قول کیا ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں رہتی وہ کہتا ہے لے جاؤ لے جاؤ یہ لا علاج ہے اس کو اپنے یہاں سے نکال دیتا ہے ہٹا دیتا ہے کہ جاؤ اللہ نے حضور کو طبیب روحانی بنا کر بھیجا اور یہ کہا کہ ان کے روحوں کا جو ہے علاج کیجئے تزکیہ نفس کے ذریعے سے نبی نے بلایا ڈھونڈنا شروع کیا کیوں نام لیا نہیں کوئی آواز آئی دوسرا نام لیا تیسا نام لیا جیسے ہی علی کا نام آیا فوراں چلا پڑا کہا اس کو راؤ ادھر اس کو نفاق کی بیماری ہے اگر ٹیبلیٹ سے اچھی ہونا تھی تو اچھی ہو گئی انجکشن سے اچھی ہونا تھی اچھی ہو گئی آپریشن ہونا تھی تو ہوا اور جن کی بیماریاں بڑھ گئی تھی نبی نے کہا لے جاؤ یہ لا علاج ہے ایک سلام آب بھی دے محمد وآل محمد تو کسی نے کسوٹی ایسی نہیں بنائی ہم نے بتایا تو کسوٹی ہوتی ہے میار ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز تولی جائے لیکوڈ ناپنے کے سسلے سلگ ہوتا ہے تو اب یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ میزان جس پہ آمال تولے جائیں گے وہ کیا ہوگی آمال تو روحانی سے سلہ ہے نا زندگی میں جو ہے انسان نے اب دیکھئے ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں نبی سے کسی نے پوچھ لیا تھا حضور نے جب بتایا کہ سارے لوگوں کے آمال میزان پہ تولے جائیں گے میزان لگائی جائے گی لوگ یہ سمجھتے تھے میزان میں ایسا ہوگا کہ ایک پلہ لگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا ادھر رکھے جائیں گی برائیاں ادھر رکھی جائیں گے اچھائیاں جدھر نیچہ ہو جائے گا یہی ہے کہ نہیں یہی سوچا تھا لوگوں نے نبی سے پوچھ لیا یا رسول اللہ پھر یہ بتائیے کہ ایک انسان اگر ایوریج عمر کا حساب سے اگر نکالا جائے اگر ایک انسان ساٹھ سال زندہ رہا تو ساٹھ سال میں پندرہ سال کھیدنے کھنے کے دی اللہ جو دیا ہے وہ چھوڑ دیجئے پندرہ سال نکلنے کے بعد کم سے کم اس کو پہتالیس سال ملے اگر اس نے بالغ ہونے کے بعد ہی اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دی اور کبھی جو ہے اطاعت سے غافل نہ ہوا تو پہتالیس سال میں اس نے کتنی ساری نمازیں پڑھی ایک آدمی نے نمازیں ہیں روزیں ہیں حج ہے زکاة ہے نیکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے تو یا رسول اللہ ایک آدمی کی پہتالیس سال کے عمر میں اتنی ساری نیکیاں تو یہ بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں کے آمال تولے کے لیے کتنی بڑی میزان لگائی جائے گی آپ سمجھے نہیں وہ قیامت کے مراحل میں سب لوگ آئیں گے ہر ایک کو قرآن اسی سورے میں کہتا ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا تو سب نکل کے آئیں گے سب کے لیے میزان لگائی جائے گی تو کسی نے پوچھا رسول اللہ کتنی بڑی میزان ہوگی لوگ سمجھتے سے مشرق سے لے کر مقرب تک وہی میزان لگی ہوگی آمال رکھی جا رہے ہوں گے تولے جا رہے ہوں گے تو نبی نے مسکرا کے فرمایا سنو تم کیا سمجھتے ہو وہاں کوئی ترازو لٹکائی جائے گی تم کیا سمجھتے ہو وہاں کوئی ترازو لٹکائی جائے گی جس پر آمال لاپے جائیں گے کہا تو پھر کہا یا علی انتہ میزان القیامہ آئے علی تو قیامت کے دن کی میزان ہے جہاں ولایت پائی جائے گی وہی قبول ہوں گے ایک سلوات بھی دیں محمد و آل محمد پر یا علی انتہ میزان القیامہ آپ قیامت کے دن کی میزان ہے قرآن مجید کی جو آئے کریمہ میں پڑھتے پڑھتے رہ گیا تھا سورہ صافات میں خلاق عالم فرماتا ہے وَقِفُوا مِنَّهُمَ سُّلُونَ رکو انہیں بھی کچھ پوچھنا ہے انہیں رکو کہاں جا رہے ہیں عیساب و کتاب کے بعد کدھر جا رہے ہیں کہاں پروردگار عالم یہ جا رہے ہیں میں نے تو ایک روایت میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب قیامت کا مرحلہ ہوگا تو سب ہی جمع ہوں گے اور جمع ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو خدا کو مانتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے بھائی آج کل تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہی ہے کہ جو خدا میں بلیو نہیں کرتا نہیں نہیں یہ لوگ سب سے زیادہ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے شہر سے ہی خدا کو نکال دیا ایسے تم نے تو نکال دیا اور اس نے تو برداشت کر لیا وہ تو کہنے کہ ہی رہ لے گا اگر اس نے نکال دیا تو آپ کہاں رہیں گے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ لوگ مانتے ہیں بہت سارے خداوں کو مانتے ہیں کچھ جانبوش کے مانتے ہیں کچھ بغیر جانے ہوئے مانتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ایک خدا نہیں ان کو بھی خدا ان کو بھی خدا ان کو بھی خدا مانتے ہیں یہ بھی ہے تو یہ سارے کے سارے تو جانے والے نہیں قیامت میں جنت میں آئیں گے سب اٹھائیں سب جائیں گے جو جہاں ہے ریزوں کی شکل میں ہے راک کی شکل میں ہے مٹی کی شکل میں ہے ہر ریزہ جمع ہوگا اور اس کی مثال پروردگار علم نے جناب ابراہیم کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دی جب انہوں نے کہا کہ پروردگار علم کیفہ تو ہی الموتہ کیسے تو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو ابھی آپ سورہ آسین سن رہے تھے اس میں کہا ہے تھے کچھ لوگ یہ ہمارے بارے میں میرے حبیب مثالیں دیتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول گئے یہ بات ایسی ہے کہ ایک شخص آنے کے بعد اس نے انسان کی ہڈی کو اس طرح سے چور کیا اور ہاتھ پر اکھا اور پھوک مار کے اڑا دیا اڑانے کے بعد نبی سے کہا کہ اب اس راک کو اور اس آہ اس مٹی کو کون جمع کرے گا تب اللہ نے فرمایا کہ اب اس سے کہہ دیجئے کہ جو پہلی خلقت کو بھول گیا جب کچھ نہیں تھا تو میں نے ہاں بنایا ہاں کو ہاں بنانا مشکل نہیں ہے ریزے کی شکل میں ہے تو صحیح تو نبی نے کہا تھا کہ پروردگار کیسے مری ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا تو اللہ نے آواز دی کیا ایمان نہیں رکھتے کہا ایمان ہے ایمان ہے لیکن میں اتمنان قلب چاہتا ہوں ایمان ہے مگر مجھے اتمنان چاہیے تو اللہ کے عالم نے پورا سی صلاح بتایا کہ بھائی ایسا ایسا کرو یہ کرو یہ کرو ہوا کہ نہیں ہوا واقعہ آپ کو پورا یاد ہے قرآن مجید نے بیان کیا جس کے چوچ پکڑ کے آواز دیتے تھے اس کے جو ریزے ہوتے تھے گوش کے آکے جڑ جاتے تھے اور وہی چوچ میں لگتے تھے انہوں نے یہ بھی کوشش کی اس کا اس میں لگائیں مگر امتحانا ایسا کیا مگر ایسا نہیں ہوا پھر اس کے بعد ان کو اتمنان ہو گیا مگر تھوڑی دیر کے لیے خلیلِ خدا نے بارگاہ الہی میں دعا اتمنان کی تھے کی نہیں کی تھی خلیل اللہ کی بارگاہ میں اتمنان مانگ رہے تھے کی نہیں مانگ رہے تھے باپ اندازہ لگائیے خلیل اللہ کی بارگاہ میں اتمنان مانگ رہے تھے حسین کربلا سے اتمنان باٹ رہے تھے اور آواز آ رہے تھے یا ایتوہا نفس المطمئن ارجائیے لا رب کے راجت مردیہ میں سند دیتا ہوں کہ تُو خود نفس مطمئن ہے پروردگار عالم نے خود اعلان کیا کہ میں سند دیتا ہوں کہ نفس مطمئن ہے تُو اپنے رب کی طرف پلٹا آجا نہیں ہے ترجمہ ہے پلٹا پلٹا وہی جاتا ہے جہاں گھر ہوتا ہے اب نہ سمجھنا بحث نہ کرنا کہ یہ کہاں تھے نوری ہیں کہ خاکی ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں خاک ہی نہیں تو بھی خاکی کہاں سے ہوئے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو سب ریزے جمع ہوں گے سب کو کھٹا کیا جا ہے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں سب آئیں گے مجھے پتا نہیں مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے لیکن میں بیٹھ گیا ہوں پڑھتے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے میں خاضر تیس چاریس میٹی پڑھنا ہے نا ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد میں بیس میٹھ ہوا شاید بیس تیس پی تیس میٹھ ہوا ایک سلوات رو پڑھتے ہیں میں بھول گیا ہوں واقعی بھول گیا کہ میں کئی بجے بیٹھا پونے پونے پونوں پہ بیٹھا شاید جی ہاں میں ٹائم پہ اتر رہا ہوں ایک سلوات رو پڑھتے ہیں تو سب اکھٹا جمع ہوئے سب کے سب جمع ہوئے میں شہر میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد سب مخلوق کے الہی ہیں سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا نا اب یہ میں اس وقت یہاں پہ تفسیر کرنے بیٹھوں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی درمیان بات ہوتی رہے گی کہ جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ گروہ در گروہ الگ الگ شکل میں الگ الگ صورت میں الگ الگ انداز میں جیسا کیا ہوگا ویسا بھرنے کے لئے آئیں گے اور سب آئیں گے تو سب ہی اکھٹا ہوں گے تو اب کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے جو ناستک کہہ جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں اب کیسے پتا آئیو تو خدا جانتا ہے لیکن خدا اپنے جاننے کو پر کبھی فیصلہ نہیں کرتا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ گربڑ کرنے والا ہے اور کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماضی میں انسان بڑا اچھا تھا ماضی میں تو شیطان بھی بہت اچھا تھا نا ماضی کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے مستقبل کا صحیح ہونا ضروری ہے اور مستقبل کو دو ہی چیزیں خراب کرتی ہیں یا دنیا کی محبت یا علی کی دشمنی ایک سلواز ہے جو محمد اور آل محمد پر بہت سارے آپ کو تاریخ میں ایسے کردار ملیں گے کہ کچھ لوگ صفین ملی تھے لیکن اس کے باوجود بات میں کیا ہوا کوئی لوگ وہاں بھی تھے کوئی لوگ علی سے محبت کرتے تھے کوئی لوگ حسین سے محبت کرتے تھے مگر بعد میں آخر میں ان کا نتیجہ کیا ہوا اسی لیے امام علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ دیکھو ایمان مل جانے کے بعد ہمیشہ یہ دعا کرنا پروردگار ایمان پر گامزن رکھتے ہوئے موت آئے اس لیے کہ مومن ہو جانا کمال نہیں ہے مومن مرنا کمال ہے اس کے ثبوت میں میں کبھی موقع آئے گا تو پیش کروں گا مومن ہو جانا کمال نہیں ہے ایمان کا قبول کر لینا کمال اس لیے کہ ایمان کو قبول کرنے والے کئی کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جب تک پریشر رہا پیغمبر کا مسلمان رہے جیسے ہی پریشر ہٹا قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ اپنی ایڈیو پہ پھر جانے والے ہیں تو یہ مسئلہ ہے قیامت کے دن کو پلایا پتا کسے لگے کون منافق ہے کون مومن ہے کون ناستیق ہے کون معاہد ہے کون اللہ کو مانتا ہے کون مشرق ہے تو پروردگار ایالم نے سب کو جمع کیا منادی دینے والے سے کہا فرشتے سے کہا جو فرشتہ ہر روز منادی دیتا ہے ناستیق بلاغا میں جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ مَلَكَ يُنَادِ فِي قُلْ يَوْم اب پورا سسلہ ہے ہر ایک اللہ کے ایک فرشتہ روز منادی دیتا ہے کاش ہم سن پاتے آئے کاش ہم سن پاتے کبھی کبھی ہم لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے جانوروں کی بولی سمجھ لیں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ مجھے اتعای علم مل جائے کہ سامنے والے کے دل کا حال جان لیں اللہ نے بہت کرم کیا ہے کہ آپ کو نہیں بتایا ہے اگر بتا دیتے تو کبھی زندہ نہیں رہ سکتے اسے جو بھی برابر پر بیٹھا ہے آپ کے سب تعریف کر رہا ہے دل میں کیا ہے یہ گھڑ بڑے یہ پتہ نہیں جلال اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ تعریف کر رہا ہے آپ کو ظاہر پر صرف آپ فیصلہ کیجئے اندر گزیے گنئے ہونا پریشان ہو جائیں تو اللہ کے عالم نے کہا کہ آپ کون بلائے گا منادی نے پکارا اب پتہ لگانا ہے کہ اس میں ماننے والے خدا کو کون ہے نہیں ماننے والے تو کہا کہ اب کون اللہ اکبر ایک آواز آئی بلند ہوئی اللہ اکبر کی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو سب نے دہرایا جنہوں نے دہرایا وہ الگ ہو گئے جنہوں نے جو نہیں مانتے تھے وہ الگ ہو گئے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے اس کے بعد کہا کہ یہ کون ہے کہ اب ان میں سے مشرق الگ کرو کہ اب کیسے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ تو جو مشرک تھے وہ لگ ہو گئے جو معاہد تھے وہ لگ ہو گئے جو اللہ کو ایک مانتے تھے اچھا معاہد رہ گئے سب اللہ کو ایک ماننے والے کہ اب ان میں سے وہ بھی چھاٹے جائیں کہ جو مسلمان ہیں کہ اب کیا کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اب ان سے کہو اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا اعلان ہو تو اب جو مسلمان ہیں وہ الگ طرف ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں ہو گئے کی نہیں اب چھٹ گئے ناستک چھٹ گئے مشرک چھٹ گئے کافر چھٹ گئے اب کون رہ گیا اب مسلمان رہ گئے سارے مسلمان جب یہ سارے مسلمان اکھٹا رہ گئے فرشتے آگے آگے مسلمان پیچھے پیچھے جب کچھ قدم چلے تو اللہ کے علم نے کہا وقفوہم انہوں مسئولون انہیں روکو ابھی ان سے کچھ سوال کرنا ہے یہ مسئول ہیں یہ مسئول ہیں ان سے کچھ پوچھنا ہے اب میں روایت تو بعد بتاؤں گا کہ اس کا تفسیر امام نے کیا گیا لیکن قرآن سے سمجھ لیجئے لفظ ہے مسئولن یہ مسئول ہے مسئول اس میں مفعول کا سیغہ ہے مسئول جس سے سوال کیا جائے میں کسی سے کہوں مجھے ایک گلاس پانی دو تو میں ہوا سائل میں سائل ہوں جس سے سوال کر رہا ہوں وہ ہے مسئول اور جو مانگ رہا ہوں وہ ہے پانی اب یہاں بھی قرآن کہتا ہے وَقِفُونَ مِنَّهُ مَسْهُلُونَ یہ سب مسئول ہیں تو پروردگار تو مسئول ہے تو کوئی سوال بھی ہوگا کوئی سائل بھی ہوگا کہا کیا قرآن نہیں پڑھا میں نے پہلے کہا قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا لَلْمُوَدَّتَا نبی سائل ہے ولایت سوال ہے اور یہ مسئول ہے ایک سلوات بھی دے محمد و آل محمد اب انہیں روکو ان سے پوچھو اب انہوں نے وہ کام وہ چیز مانی کے نہیں مانی جس کی وجہ سے ان کی عبادتِ خبول اللہ کے عالم نے پہلے ہی بتایا کہ ہم نے انسان کو فنا ہو جانے کے لئے پیدا نہیں کیا نبی نے اعلان کر دیا تمہیں بقا کے لئے پیدا کیا تو بقا کے لئے ضروری تھا کہ کسی ایسے کے حوالے کیا جائے جو اس انسان کی حفاظت کر سکے اب آپ ہم سے پوچھیں کہ انسان کسے کہتے ہیں کیا اس باڈی کا نام انسان ہے دو آنکھوں کا نام انسان ہے زبان ہاتھ پیر آنکھ کان انسان کا نام انسان ہے انسان صرف اس وجود کا نام نہیں ہے انسان ایک کردار ہے انسانیت ایک سیرت ہے اور جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں محبتیں پائی جاتی ہیں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں بھائی چارہ پایا جاتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا جب کسی انسان میں انسانیت ہوتی ہے وہ گرتے ہوئے کو سہارا دیتا ہے جاتے ہوئے کو دھکا نہیں دیتا ہے جب کسی شخص کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو کسی کا گھر جلتا ہوا ہوتا اس میں پانی ڈالتا ہے کسی کے اچھے خاصے گھر کو جلاتا نہیں ہے مظلوموں کی مدد کرتا ہے مظلوموں کو ستاتا نہیں ہے انسانیت آپ کو پتا ہے کربلا کے واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قربانیوں کے ساتھ ایک سب سے آخری قربانی جو امام حسین نے دی تھی وہ ایک چھوٹے سے بچے علیہ السخر کی قربانی تھی چھے مہینے کے بچے کی قربانی کیا ضرورت تھی امام کو قربانی دینے اور وہ بھی ایسا انداز سوالِ آپ جوابِ تیرِ ستم اور شہادت کا وسیصلہ کہ کائنات کاب گئی یہ امام ہاتھوں پر اس بچے کو لا کے دنیا کوئی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ صرف شریعت کے دشمن نہیں ہیں یہ سب انسانیت کے بھی دشمن اور آپ کو معلوم ہے کہ خافلہ جو گیا ہے کربلا سے اور شام کی طرف گیا ہے تو دشوار گزار رہوں سے گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر والوں نے انٹری نہیں دی تھی شہر والے داخلے کی اجازت نہیں دیتے تھے کچھ شہروں میں اندر سے داخل ہو کے باہر نکلنا ہوتا تھا نزدیک راستہ ہوتا تھا شہر والوں نے روک دیا کہ رک جاؤ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ کون لوگ تھے سروں کو دیکھا دیکھتے دیکھتے جب آگے بڑھے اور اسکر کا سر دیکھا تو رک گئے اور کہنے لے کہ ظالموں اگر یہ جوان بغاوت کر سکتے تھے یہ بچے کے تمہارا کیا بگاڑا تھا یہ تو ماں کی آغوش یا بھی گھٹنیوں چلنے کے لائق بھی نہیں ہوا میں جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں عزیزوں اب تو میں دو چار جملے آپ کی اس خدمت پڑھ بھی دوں گا لیکن چند سال پہلے اگر مجھ سے کہتی تو میں نہیں پڑھ پاتا تھا اس لیے کہ میں بھی صاحب اولاد ہوں آپ بھی صاحب اولاد ہیں میری بھی ایک چھوٹی سی بچی بڑی ہو گئی ابھی تب تو چھوٹی تھی تب میں تصور کرتا تھا تو نہیں پڑھ سکتا آپ اندازہ لگائیے آپ اس ملک میں رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی چار سال کی بچی ایسی ملے کہ جس کو کوئی بلا وجہ تماشا مار دے تو مجھے تو یقین ہے کوئی اس کا مذہب نہیں پوچھے گا کوئی اس بچی کی رشتداری نہیں پوچھے گا فوراں تڑپ جائے گا ظالم تجھے شرم نہیں آتی یہ چار سال کی بچی کے رخصار پر تماشا مار اس چھوٹی سی بچی کا گال اور رخصار تیرے تماشا کے لائق ہے کیا کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا اگر انسانیت پائی جاتی کوئی کھڑا ہو جائے گا لیکن عدیدوں کیا آپ کو یاد ہے بابا چلے گئے در خیمہ پہ چار سال کی بچی سکینہ کھڑی انتظار کر رہی ہے اب میرا بابا آئے گا اب میرا بابا آئے گا لیکن عدیدوں بابا تو نہیں آئے مگر حسین کی سواری پیشانی کو خون حسین سے رنگے ہوئے آئی در خیمہ کے قریب پہنچ کیا آئے دی سکینہ تیرا بابا مارا گئے جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی جس کو دیکھ کر حسین یہ کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ سکینہ اپنے بابا کے سواری کو دیکھتی ہے کچھ نہ کہا گلے میں باہر ڈال کا صرف اتنا پوچھا ارے میرے بابا کے سواری کوئی سوال نہیں صرف ایک جواب دے تو تو میرے بابا کے آخری وقت تک ساتھ تھا اتنا بتا دے کہ جب ظالم نے میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا تو پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسائی زبا کر دیا عجر کمل اللہ خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے میں دعا کرتا ہوں وہ گودیاں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل لہے ہیں ان کو پروردگار اور گودیوں کو آباد رکھے وہ گھر جن میں بچے رہتے ہیں گھروں کو بھرا رکھے حسیر ابن علی کے بچوں کے تصدق میں لیکن مجھے آپ کا کیسے بتاؤں میں وہ بچی جو اپنے بابا کو یاد کرتی کچھ دیر کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی آگ خیموں میں جب لگی تو دامن جلنے لگا دامن جب جلا تو دورتی ہوئی فراد کی طرف جا رہی تھی یا مقتل کی طرف جا رہی تھی حمید ابن مسلم جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بچی کے دامن میں آگ لگی ہے اور بچی دور رہی ہے میں آگے بڑھا کے دامن کی آگ بجھاؤں میں نے چاہا کہ آگے بڑھوں بچی نے منع کر دیا میرے قریب نہ آنا جب میں آگے بڑھا تو اس نے تیزی سے قدم بڑھائے لیکن نہ جانے کیسے قدم الجھے اور وہ زمین پر گر گئی میں آگے بڑھا کے میں آگ بجھاؤں اس نے ہاتھوں کو ننے ننے جھوڑ لیا اے ظالم میرے ساتھ میرے پاس نہ آنا ارے تو مجھے پہچانتا نہیں میں فاطمہ کی بوتی ہوں میں علی کی بوتی ہوں میں حسین کی لگتے در سکینہ ہوں میں نے اس کی بات نہ سنی دامن کی آگ کو بجھا دیا جب آگ بجھ گئی تو بچی نے سمجھا کہ کوئی ہمدرد ہے وہ کھڑی ہوئی کا بے شخص ایک کام کرے گا اگر تنہیں میرے دامن کی آگ بجھائی ہے تو ایک احسان اور کر دے کہا کیا احسان بی بی کم مجھے نجف کا راستہ بتا دے عجر کمل اللہ کم مجھے نجف کا راستہ بتا دے حمید ابن مسلم کہتا بی بی نجف تو بہت دور ہے اے آپ نجف جا کے کیا کریں گی کھاب نجف جاؤں گی اور اپنے دادا سے کہوں گی دادا علی آپ سب کی مدد کو آتے ہیں اپنی بوتی کی مدد کو نہ آئیے میں نہیں بتا سکتا کہ اس پہ کیا گزری ہوگی لیکن ہاں اتنا ضرور تاریخ میں لکھا ہے کہ ظالم نے صرف اس جرم میں صرف اس جرم میں کہ بچی بشت شدر سے بار بار گر جاتی تھی ظالم نے ہم پڑھ لیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں یا ہم نے سنا اور پڑھ لیا اب اگر تصور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مسئیبت پر رہی ہوگی اس بچی کو صرف اس جرم میں کہ وہ بار بار وہ اوٹ کی پش سے گر جاتی تھی اوٹ کی پش پہ سینے کے پر لٹایا اور لٹانے کے بعد رسی سے کس کے بان دیا عزیزوں مجھے ایک روایت میں دو قیدی ایسے ملے کہ جنہیں پشت شدر سے باندھا گیا تھا ایک سیدے سجاد جو بیماری کی وجہ سے رک نہیں پاتے تھے لنگر سبھال نہیں پاتے تھے کچھ دور چلنے کے لیے ظالم نے ان کے پیروں کو پشت شدر سے باندھا تھا اور ایک حسین کی چار سال کی بچی سکینہ جسے ظالم نے پشت شدر پسینے کے پر لٹایا اور رسی سے کس کے بان دیا اب میں بیان تو نہیں کر سکتا سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ اوٹ چلتا ہوگا اب تو سکینہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا بس سجاد یہی کہہ کے روتے تھے میری بہن کہتی تھی بھائیہ ارے میرا سینہ چھلا عجل کمالاللہ بھائیہ میری پس زخمی ہو رہی ہے عزیزو یہ بچی ان مسئیبتوں سے گزرتے ہوئے اس قید خانے میں جا کے مقید کر دی گئی جس قید خانے میں ادھیرا رہتا تھا دن کی دھوپ ہوتی تھی رات کی عوص رات ہوتی تھی تو بچی ڈرتی تھی بہن میں بہت سخت مسائب نہیں پڑھ پاؤں گا بھائی یہی آپ سمجھ لیجئے بچی ہمیشہ کہتی تھی پوپی اممہ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یہاں عجلہ ہو جائے یہاں عجلہ ہو جائے ایک جملہ کہہ دوں جناب سکینہ اگر طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب اندر گھٹن ہونے لگتی تھی تو جناب سیدے سجاد دار ہو گئے زندہ سے اجازت لے کے زندان کے دروازے پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے بھائی کو بیٹھے ہوئے دیکھا اندر سے آہستہ آہستہ اٹھ کے آئی اور آنے کے بعد آواز دیتی ہے بھائیہ بھائیہ یہ بتائیے یہ پرندے کہا جا رہے ہیں جب کبھی شام کو مجھے پرندے دکھائی دیتے ہیں جاتے ہوئے اے تو یقیناً میں شام کروں کرتا ہوں بی بی سکینہ آپ پلاک و سلام آپ کتنی مظلومہ تھی آواز دی بھائیہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں تو سیدے سجاد کہتے تھے بہے شام ہو گئی ہے ان پرندوں کے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے گھوصلوں میں واپس جا رہے ہیں تو بچے ایک ہی جملہ کہتی تھی بھائیہ کیا ہمیں مدینہ جانا نصیب لوگا کیا ہمیں مدینہ جانا نصیب لوگا ان سختیوں میں رہتے رہتے بس بس میں مختصر کرتا ہوں ان سختیوں میں رہتے رہتے ایک رات کو یہ بچے اٹھی اور اٹھنے کے بعد گریہ شروع کر دیا بابا آئے تھے بابا کہاں گئے جناب زینب علیہ مقام آگے بڑھی بچے کو سنبھالا آواز دی سکینہ کیا کہہ رہی ہو کہ پوپی اممہ ابھی میرا بابا آیا تھا اس نے میری پیشاری کا بوسہ لیا ہے اس نے مجھے سینے پر سلایا تھا میرا بابا کہاں چلا گیا عزیزوں برسہ برس عزیزوں آپ اندھادہ لگائیں گے کہ بی بی آواز دیتی برسہ برس سیدے سجاد یہی سوچ کر روتے رہے کہ اگر وہ چھوٹی سی بہن کس عالم میں دنیا سے گئی ہے بابا آئے تھے جب بابا کا نام سنا بی بیوں میں کوہرام بپا ہوا رونے کی آواز جب وہ بلند ہوئی تو یزید نے پوچھا کون رو رہا ہے کہ ایک بچی ہے اس نے اپنے باپ کو خام میں دیکھا ہے اور وہ یاد کر رہی ہے حرم رو رہے ہیں کہ چھوٹے گی کیسے کسی نے مشورہ دیا ہو سکتا ہے اس کے بابا کا سر بھیج دیا جائے تو شاید اس کو تسلی ہو جائے یزید نے حکم دیا سر حسین بھیج دیا جائے بعد روایتیں کہتی وہ سر لے کے آیا گیا اور جب سر آیا زندان میں تو سکینہ نے اپنے بابا کا سر گوز میں لے لیا اب نہیں میں بتا سکتا کیا قیفیت رہی ہوگی سینے سے لپٹایا اپنے باپ کے مو پا مو رکھ دیا اور ایک جملہ کا بابا یہ آپ کی ریش مبارک کو کس نے خون میں رنگین کر دیا بابا یہ آپ پہ مظلومی کیسے آگئی بابا یہ سر پہ خاک کیسی ہے بابا یہ چہرے پہ لہو کیسا ہے بابا میں کیا بتاؤں آپ تو چلے گئے آپ کے بعد میں رخصار پہ تماشے لگائے گئے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے چھین لینے کا مطلب سمجھے آپ ظالم نے دونوں گوشواروں کو پکڑ کر جھٹکے کے ساتھ کھیچا تھا بچی کے گوشوارے اس کے ہاتھ میں جب آئے جب کانوں کی لوے پھٹ گئی بابا بابا اس کے بعد بڑی مسئیبتیں آئی خیمے جل گئے بیان کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی زینب نے امم کلسوم سے کہا بہن بچی کو سیدھا کر دو سر حسین لے لو جناب زینب علیہ مقام کے کہنے پر جناب امم کلسوم آگے بڑھی ہاتھ رکھا اور دو قدم پیچھے اٹی آواز اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے پروردگارِ عالم یہ کیا ہو گیا زینب آگے بڑھی کیا ہوا بہن کا سکینہ دنیا میں نے رہی عزیزہ مجھے نہیں بتا کہ اس اُور پا پاندھنے کی وجہ سے سکینہ پر کتنی مسئیبت آئی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب غصالہ کو بلایا گیا اور کفن کی بات ہوئی تو جناب زینب نے کہا وہی چادر مجھے دے دے جو تُو نے لوٹی ہے ہمیں تیرا کفن نہیں چاہیے اور غصالہ نے تختیں غسل پر لٹھایا باہر روتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد جناب زینب سے کہتی ہے بی بی ایک بات کہوں برا نہ مانئے گا ایک بات پوچھو برا نہ مانئے گا شہزادی نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے جناب زینب نے اپنے آنسوں کو پوچھا اور کہا کہ بی بی کیا پوچھنا چاہتی ہے نے کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ کی بچی بیمار کیا تھی اس بچی کو کیا بیماری تھی جو دنیا سے چلی گئی جناب زینب نے آواز دی بی بی میری بچی کوئی بیمار رہی تھی لیکن تُو کیوں پوچھ رہی ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ بی بی جب میں کرتہ اتارنا چاہتی تھی تو پتن کی کھال چھٹ رہی تھی زینب نے سر پیٹ لیا بی بی ارے یہ بچی بیمار نہیں تھی ظالم نے پشتے شدر پہ اس طرح باندھا کہ خون رستے رستے کرسا چپ گیا اب میں نہیں بتا سکتا کیسے جنازہ تیار ہوا لیکن جب جنازہ تیار ہوا تو بی بی نے بکارہ سجاد سے کہا بیٹا یہ جنازہ تیار ہے اٹھا گے قبر تک پہنچاؤ سیدہ سجاد نے ہتکڑیا دکھائی پوپی اممہ آپ سہارا دیجئے زینب نے مل کے سہارا دیا ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ آیا سجاد نے قدم بڑھایا زنجیر کی جھنکار سے آواز آئی وا سکینہ آگے بڑھے قبر کے قریب تو آگئے لیکن اب قبر میں کیسے اتارے انہیں زنجیریں اجازت دیتی ہے نہ ہتکڑیا چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں ہے عزیزوں چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ آواز دی چچا اباس امانت لینے نہ ہیے گا علی اکبر مدد کرنے نہ ہیے گا ارے قاسم اپنے بھائی کی مدد کرو اور انہوں محمد بڑھ کے سہارا دو ارے میرے بابا حسین اپنے سینے پر سونے والی امانت لے لیجئے جب کربلا سے کوئی نہیں آیا تو ایک مرتبہ نجف کا رکیا دادا علی مدد کیجئے اپنے پوتے کی جنت البقی کی طرف رکیا دادی فاطمہ دہرا راوی کہتا دولہ رستے ہوئے ہاتھ رکل آئے سجاد نے ہاتھوں کے حوالے میت کو کیا دھیر قید خانے میں قبر بنائی پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گئے آو بی بیو آو ارے مجھے میری بہن کا پرسہ دو میری ننی بہن دنیا سے چلی گئی ارے مولا ہم نہ ہوئے یہ رونے والے آپ کو سکینہ کا پرسہ دیتے ہیں یتیمہ کا پرسہ قبول ہو مظلومہ کا پرسہ قبول ہو سکینہ کا پرسہ قبول ہو کھلے باب زندہ رسن کھل چکی ہے چھنے تھی جو چادر ہمیں مل گئی ہے کھلے باب زندہ رسن کھل چکی ہے چھنے تھی جو چادر ہمیں مل گئی ہے تھی جو چادر تجھے میں اڑا دوں مل گئی ہے 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 لہد پر سکینہ کی مل گئی ہے مل گئی ہے مل گئی ہے اب تک رکھے گی سکینہ کی مئیت پہ مارو رہی ہے چلو گر سکینہ رہائی مل گئی ہے مل گئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین